اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی تو امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے لے کہیں بچوں کو اکثر صدیوں میں تھنڈ لگ جاتی ہے تھنڈ علاقوں میں ہمیشہ تھنڈ بہت ہوتی ہے خاص طور گاؤں میں تو اس وجہ سے یہ اتنی اچھی اور ایفیکٹیو ریمیڈی ہے جو آپ کے بچوں کو تھنڈ سے بہت بچائے گی یہ سواگہ مل جاتا ہے ہمارے پرس میں پنسار کی دکان سے یہ ایک ڈیڑھ دو انچ کے یہ دو ٹکڑے ہیں اس کو ہم طوے کے اوپر رکھے پکائیں گے کچھ اس طرح سے دیکھیں آپ تو یہ کچھ ایسے پکیں گے یہ جلیں گے نہیں بسہر کسی درمینی آنچ پر اس کو رکھ کے پکا لیں آپ سارے کو پگلانا ہے دونوں سائیڈوں سے ایسے کر لیں اس سائیڈ سے دیکھو یہ جلا نہیں ہے بالکل بھی تو یہ مشری لیں گے ہم یہ تھوڑی میٹھی ہو جائے گی فک کسی بن جائے گی جسو بڑے بھی کھا سکتے ہیں بچوں کے لیے خاص طور ہے تو یہ جتنی بھی تھنڈ بچے کو لگی ہو تو اسے دو تین تفاہ دینے سے یہ ختم ہو جاتی تھوڑی سی سوٹ آلیں گے اس میں اگر لائچی ہے آپ کے پاس چھوٹے تو وہ بھی دو چھوٹے سائز کی ڈال دیں آپ اس پر تو اتنے پسیز کر کے ہم اس کو ساری چیزوں کو گرانڈ کریں گے یہ طوے پہ یہ دیکھو تقریبا ہماری ساری جو سواگا ہے وہ پگل چکا ہے اس کو نکال لیں گے ہم پلیٹ میں تو یہ دیکھو کچھ ایسے ہو جاتا ہے اتنا سخت جیسے یہ مشری ہے ویسے ہوتا ہے لیکن دیکھو وہ پھٹکڑی کی شکل ہوتی ہے اس کی خواست ہوتے تو اس کو ہم اس میں گرانڈ کریں گے لگاتے ہیں گرانڈر پہ تو یہ دیکھو اتنا ہیزلی یہ گرانڈ ہو جائے گا یہ پھکی ماری بڑی موزیکی بن جائے گی مٹھی سی بن جائے گی تو اس کو بچوں کو دینا ہے اور بڑے اس کو ایک چمچ لے سکتے ہیں بچوں کو اتنا دیں گے تقریبا میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک سال سے کام بچوں کو دن میں دو دفعہ دینا ہے جب آپ فیڈ کروائیں تب آپ اس کو دے دیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اتنا جلدی رام آئے گا نا اتنا ایفیکٹیو ہے کہ آپ کے بچے جلدی سہت مند ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ